پریس کلپ کوئیٹا میں منورٹی نیشنل الائنس کے زیرے تمام جشن ازادی پاکستان اور گیارہ آگست کے پاکستانی اقلیتوں کے دن کی مناسبت سے اقلیتی حقوق کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس کا مقصد مادر ودن پاکستان سے محبت کا اظہار کرنا تھا اس کانفرنس میں وکلا رہنماؤں سماجی کارکنوں اقلیتی سیاسی نمائدوں انسان حقوق کی تنظیموں میڈیا کے ساتھیوں اور عام شہریوں کو مادو کیا گیا تاکہ مل کر مادر ودن پاکستان کی پچھتر وین جشن ازادی کو مل کر منایا جا سکے اور اپنے ریاستی اداروں شہدہ اور پاک فوج کو خراجت سین اور بھرپور اظہار ایک جہتی کیا جا سکے کانفرنس میں مسیحی ہندو اور سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پیارے بطن پاکستان سے بھرپور محبت کا اظہار کیا اس موقع پر سلمان گل اور منورٹی نیشنل الائنس کی تمام قیادت کی جانب سے سانہا لسویلا میں شہید ہونے والے قوم کے بہادر فوجی شہدہ کو خراج اقیدت پیش کیا گیا اور گیارہ قرص کے دن کے موقع پر اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کی قربانیوں کو سرک سلام پیش کیا گیا اور آرمی تنظیموں سے یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ سانہا مستون کے شہید مسیحی بھائی کو خراجت احسین اور سانہا میں زخمی بچوں کی صحتیابی کے لیے دعا مانگی گئی کانفرنس میں 1947 سے لے کر ان تمام اقلیتی شخصیات کو خراجت احسین پیش کیا گیا جنہوں نے پیارے وطن پاکستان کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور پیارے پاکستان کی خاطر کسی قربانی سے دریکھ نہیں کیا کانفرنس میں اقلیتوں کو درپیش مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جس میں شرکہ نے اقلیتوں کے مسائل کی نشان دہی اور ان کے حل تجویز کیے تمام شرکہ اس بات سے متفق تھے کہ اقلیتوں کو ان کا نمائندہ چننے کا حق دیا جانا چاہیے تاکہ عوام کو اپنی نمائندوں کو خود چننے کا اکتیار حاصل ہو کانفرنس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے قائدین سے مطالبہ کیا گیا کہ اقلیتوں کے نمائندوں کو سیلیکشن کے بجائے اپن بیلٹ الیکشن کے ذریعے سے منتقب کرنے دوہرے وارڈ بلدیاتی انتقابات میں میٹروپولیٹن ڈسٹرک کانسل یونین کانسل میں کل نشستوں کی مناسبت سے پانچ پرسنٹ کا کوٹا دیا جائے اور اقلیتوں کے بلدیاتی نمائندوں کو الیکشن کے ذریعے منتقب کرنے چیئرمن اور ورس چیئرمن کے لیے بھی اقلیتوں کو تمام بلدیاتی کانسلر میں بھی پانچ پرسنٹ کا کوٹا دیا جائے اقلیتوں کے الیکشن کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ اقلیتوں کے الیکشن کے لیے نئی حلقہ بندیہ کی جائیں اور اقلیتوں کے لیے الہدہ وارڈ لسٹوں کا اجرہ کیا جائیں منورٹی نیشنل الائنس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ بلوچستان کے بلدیاتی انتقابات اور ملک میں ہونے والے جرنل الیکشن سے پہلے اقلیتوں کے الیکشن کے قوانین میں ترامین کی جائیں اور اقلیتوں کو ان کے نمائندے چھننے کا حق دیا جائیں اس طرح سے ہم قائد عاصم محمد علی جناہ کے خوابوں کو پایہ تکمیر تک پہنچا سکتی ہیں اور ملکر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہت کر سکتی ہیں اگر حکومت وفت اقلیتوں کے درینا مطالبات کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر اقلیتی سیاسی جماعتیں موجز اعلی عدلیہ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اقلیتوں کو آرٹیکل پچیس کے تحت برابنی کے حقوق دیے جائیں اور اقلیتوں کو آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت اپن بیلٹ کے الیکشن کے ذریعے اپنی نمائندے وورڈ کے ذریعے چھننے کا حق دیا جائیں